اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں نومان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مارخور انفوارس ناظرین اکرام حضرت عدریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت عادم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے مارخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل یعنی عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوک تھا آپ کو ہنوک بھی کہا جاتا ہے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو عدریس کے نام سے پکارا گیا روایات کے مطابق حضرت عدریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبریغ میں صرف کیا چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو عدریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے آپ علیہ السلام کا حضرت شیس علیہ السلام کی پانچویں پرس سے تعلق تھا اور آپ کا شجرہ نصب کیوں ہیں ناظرین حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے قابیل کے اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بزار گرم کر رکھا تھا زناکاری اور شراب نوشی عام تھی پاکیزہ رشتوں کی جان پہچان نہ پید ہو چکی تھی بوتوں کی پوجہ اور آپ کی پرستش ہو رہی تھی گویا دنیا پر شیطان اور اس کے ہواریوں کا راج تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبوس کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت عدریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا ناظرین حضرت عدریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجائیتم موجود تھی جو اللہ تعالیٰ کے نبی میں ہونی چاہیے آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار نہیائیت عبادت گزار متقی پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واز و تبلیغ کا کام شروع کر دیا لیکن راہِ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں میں بہت ہی ناغوار گزرتیں چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو ترہا ترہا کی عذیتیں دینے لگے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی عیزہ رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے حجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا چونکہ بابل، دریئے فرات اور دریئے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے میں حجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا لیکن پھر حضرت عدریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ حجرت پر تیار ہو گئے ناظرین حضرت عدریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریئے نیل کے کنارے آباد ہو گئے یہ علاقہ بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا حضرت عدریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا آب علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائش تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی زبانوں میں درس دیا کرتے تھے ناظرین اکرام آب علیہ السلام کا قرآن وجید میں دو مرتبہ ذکر آیا ہے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں عدریس کا ذکر بھی کیجئے بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا ناظرین اکرام قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت عدریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آب علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آب علیہ السلام پر تیس صحیفیں نازل فرمائے حضرت عدریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب تور موجزہ عطا کیے گئے ان کے علاوہ سب سے پہلے انہوں نے ہی کلم سے لکھنا اور کپڑا سینہ ایجاد کیا ان سے پہلے عام طور پر لوگ جانوروں کی کھالیں لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے پھر یہ کہ سب سے پہلے ناب طول کی طریقے بھی آب علیہ السلام سے ہی مطارف کروائے گئے اور اسلحہ بھی آب علیہ السلام ہی کی ایجاد ہے حضرت عدریس علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا النامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے کلم سے لکھا وہ حضرت عدریس علیہ السلام ہے معویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکینیں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا لہذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو وہ اچھا ہے علمائے تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واز و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت عدریس علیہ السلام تھے ناظرین اکرام حلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت عدریس علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے عمال کے برابر درجات دیتا ہوں اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں تو حضرت عدریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو عمال میں اور زیادہ اضافہ ہونا چاہیے لہذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وہی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے فرشتے نے حضرت عدریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے حضرت عدریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت عدریس کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت عدریس کہاں ہیں فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر سوار ہیں اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ تاجب ہے مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت عدریس کی روح چوتھے آسمان پر کبز کر لوں تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے کبز کروں ابھی اسی سوچ و بیچار میں تھا اور زمین پر اتر ہی رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے پھر ملک الموت نے ان کی روح کبز کر لی ناظرین ابن ابھی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے زیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے جبکہ حضرت عدریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا کہ جب تک میں انہیں دیکھنا لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا پھر ملک الموت نے حضرت عدریس کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جبکنے سے زیادہ نہیں رہی پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت عدریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی ناظرین اکرام روضت الاسفیہ کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عدریس علیہ السلام چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عدریس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے حضرت عدریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت عدریس علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر معمور ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ اس پر حضرت عدریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی اس کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں چنانچہ حضرت عدریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے آخر حضرت عدریس علیہ السلام نے ارس کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے مگر حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پورے صورتحال بتائی پھر حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چک چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا حضرت قاب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجئے چنانچہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام ناظرین اکرام حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمائیا ہیں ایک واضو تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد چونکہ انہیں واضو تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واضو نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی باتیں کرتے ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے اور برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ہی ناغوار گزرتی اور آگ بگولہ ہو کر انہیں عذیتیں دیتے ان کا مزاک اڑاتے اور انہیں پتھر مارتے دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیرے اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کے دلدل میں گردن تک دھش چکے تھے دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب تائنات کے ماننے والے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دلگرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لائے جا سکے لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا پیصلہ کیا انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آلِ قابیل کے ساتھ جہاد کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دن حق کی جانب راغب ہو گئے نظرین اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اس پہ کومنٹس کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ